ہیلو فرنڈز میں آپ کا دوست خورم کازمی دوستوں عید بہت بہت مبارک ہو آج ہم لوگ ریفریجنٹس کے بارے میں بات کریں گے بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں تو کل کی بات ہے ہمارے یوٹیوب کے ہی دوست ہیں مسٹر عریف سیفی صاحب ان کا میسج آیا کہ میرا ائر کنڈیشنر چلتے چلتے اس میں خالی فین چل رہا ہے اور کولنگ ایفیکٹ ہمارا نہیں آ رہا ہے تو ہم نے اس کو سجس کیا کہ می بھی ہو سکتا ہے گیس لیک ہو گئی ہو کیونکہ کچھ دن پہلے سرویس ہی تھے بھی چارچ چھ دن پہلے ان کے گیا تو ہم نے کہا کسی انجینئر کو بلا کے آپ اس کو چیک اپ کرا لی اگر گیس لیک ہو گی تو وہ گیس چارچ کر دے گا تو ان کا میسج بہت لمبا سا میسج آیا کہ کوئی انجینئر آئے تھے ان کے کیا اور انہیں نے آر ٹویلو اور نائٹروجن مکس کر کے ڈالی اور لیکٹ چیک کیا لیکٹ چیک کرنے کے بعد انہیں نے پن سے گیس نکال کے جو گیس لیکٹ کی لیے ڈالی تھی اور پانچ منٹ میں فور ون زیرو ڈال کے اور وہ وکے کر کے چلے گئے تو انہیں نے کہا کہ بھائی آپ تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے سسٹم کو ویکیوم کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر ریفریجرنٹ جو ہے وہ تول کے ڈالا جائے گا پرفارمنس چیک کی جائے گی گریل ٹمپریچر چیک کیا جائے گا اور یہاں تو وہ پانچ منٹ پہ ریفریجرنٹ چارچ کر کے چلے گئے تو فرنڈز ہمارے کسٹمرز ہماری دھروہر ہیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں اگر ہم سسٹمیٹک وے میں کام کریں گے تو کسٹمر بھی ابھی بہت جانکاری رکھتے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا بزنس دور تک جائے زیادہ پیسہ آپ ارن کریں زیادہ چمکدار بزنس ہو آپ کا نہ کہ ہم جلدی جلدی کام کر کے اور کچھ بھی غلط طریقے سے یا ریفریجرنٹ کو چار کر کے آگے پڑھ جائیں تو ریفریجرنٹ کے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ابھی میجر میجر آر فور ون زیرو اے ہے آر تھرٹی ٹو ہے جو ہم لوگ ائر کنڈیشنر میں چارج کر رہے ہیں آر ٹوئنٹی ٹو بھی چل رہا ہے اور آر ٹو نائنٹی بھی چل رہا ہے تو یہ سارے ریفریجرنٹ آپس میں انٹر چینجیبل نہیں ہے سب کی اپنی اپنی پریشر ہیں اپنی اپنی ڈیزائنز ہیں اپنا ایسیز کو کمپنیز نے ریکوائرمنٹ کے حساب سے چارج کیا ہے ویسے ہی اس کو ڈیزائن کیا ہے تو اگر فور ون زیرو اے کی بات کریں گے تو سب سے پہلے ہمیں ضروری ہے ضروری ہے کہ ہم سسٹم کو ویکیوم کریں کیونکہ اگر ویکیوم نہیں کریں گے تو نائٹروجن چارجے سمجھے اس میں کیونکہ ایر جو ہے وہ اس میں بہت بڑا پارٹ قریب قریب 75-80% نائٹروجن ہے اگر ویکیوم نہیں کریں گے تو یہ نائٹروجن کمپریس نہیں ہوگی کمپریس نہیں ہوگی تو ہمارے کیپلری میں جا کے جہاں سے لیکوڈ فلو کرتا ہے وہاں پہ جا کے یہ رکا بٹ پیلا کریں گے پہلے بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں تو فور ون زیرو اے ہم چارج کر رہے ہیں مشین کو صحیح ویکیوم پاپ سے پرانے کمپریسر سے نہیں اور سیل فیکیوم جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے بہت ابھی باتچیت ہو رہی ہے ویڈیو بھی دکھاتے ہیں آئیے سیل فیکیوم سے کیسے ریفلین چارج کریں تو ایسا کچھ ہے نہیں سیل فیکیوم جیسی کوئی چیز ہوتی نہیں اور سیل فیکیوم کیسے کریں گے جب آپ نے ایک چارجنگ لائن کو ڈھیلا کر کے اور کمپریسر سے چلا کے آپ نے ریفلین اےر نکال دی تو سکشن کی اےر تو وہ نکال سکتا ہے مطلب لو سائٹ کی اےر تو نکال سکتا ہے لیکن ہائی سائٹ کی اےر جو ہے وہ کیسے نکالے گا جب تک پیچھے سے پش کرنے کیلئے اےر نہیں ہوگی تو جو کنڈینسر میں اےر بھری ہوئی ہے وہ باہر کیسے آئے گی تو سیل فیکیوم جیسی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو آر بان فور ون زیرو اے یوں سمجھئے کہ تھوڑا ڈنجرس ہے کیونکہ ہائی پریشر سنس میں ویسے تو ہر چیز ڈنجرس ہے آپ کی جو الپی جی لے کے چلنے وہ بھی ڈنجرس ہے اگر اس کو ہم لوگ میسیوز کر رہے ہیں ٹرینڈ ہو کے کام نہیں کر رہے ہیں تو فور ون زیرو اے کو بیک پریشر سے ہم لوگ چارج نہیں کریں گے تول کے چارج کیجئے جتنی اس کے پر لکھی ہے آٹھ سو نبی گرام آٹھ سو سی گرام آٹھ سو دس گرام جو بھی منفیکچرر نے وہاں پہ انڈیکیٹ کیا ہے اتنا ہی ریفریجنٹ چارج کریے اور چارج کرنے کے بعد اس کے جو کنڈنسنگ یونٹ میں کنڈنسیشن ہو رہا اس کو چیک کریے کولنگ یونٹ میں جو کولنگ ہو رہی اس کو چیک کریے ریٹرن چیک کریے اچھی سی سٹرانگ سی ریٹرن آنا چاہیے آئیس نہیں آنا چاہیے اور ویک ریٹرن نہ ہو اسی طرح سے ایمپیر چیک کریے گریل کے اوپر ٹیمپریچر چیک کریے اندازے سے اگر بتائیں تو قریب قریب بیک پریشر ایک سو تیس ایک سو بیس ایک سو پچیس بہت ویریشن رہے گا جیسے جیسے ٹیمپریچر بڑھے گا بیک پریشر بھی ایک سو پچاس تک ہو سکتا ہے تو ہم لوگ بیک پریشر دیکھ کر ریفریجنٹ چارج نہیں کر سکتے اسی طرح سے آر ٹیٹی ٹو اور آر ٹور ون زیرو آپس میں انٹرچینج نہیں کریں گا الگ ریفریجنٹس ہیں اور ان کے ہیٹ پریشر قریب قریب ساڑھے چار سو پانسو پاؤنڈ کے آس پاس ہیں اور پھر وہی بات کہ اگر ہم نے ویکیوم نہیں کیا تو ہیٹ پریشر بڑھنے والا ہے کتنا بڑھ جائے گا سو پاؤنڈ کے آس پاس ہیٹ پریشر بڑھ سکتا ہے کیپلری میں ایر اگر چوک کرے گی سو پاؤنڈ بڑھے گا تو ساڑھے چار سے ساڑھے پانسو پاؤنڈ ہو جائے گا دوپ پڑھے گی اس کے اوپر تو اور بڑھ جائے گا تو یہ پھر کہاں پہنچ جائے گا یہ ڈینجرس استثیتی میں پہنچ جائے گا تو کبھی بھی بینا تولے بینا ویکیوم کے ریفریجنٹ چارج مچ کی دے 32 کی اگر بات کرے تو اس کا بینا پریشر بھی 110, 120, 130, 140 یہ نمبر کیوں بڑھ گھٹ رہے ہیں یہ باہر کے ٹیمپریچر کے حساب سے بڑھ رہے ہیں اور گھٹ رہے ہیں تو اب ہم تول کے چارج کریں گے تو پھر یہ بینا پریشر جیسی کوئی چیز ہمارے لیے اتنا ایمپورٹنٹ نہیں رکھے گی ہاں ایک اندازہ رکھتا ہے کہ ہم نے وہ صحیح ماشین میں چارج کر دی اب بینا پریشر جو ہے وہ دیرے 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 کم ہو رہا ہے مطلب مشین چوک ہو رہی ہے اور ویکیوم کے لیے بھی two stage pump تو بہت اچھی اچھے سے ویکیوم کرتا ہے لیکن آپ single stage pump بھی single stage vacuum pump بھی آپ لوگ use کر سکتے ہیں اپنے air conditioner کو ویکیوم کرنے کے لیے 1500 میکرون تک اگر ویکیوم کرتے ہیں تو enough ہے پھر ہم لوگ ویکیوم کو hold کر کے دیکھتے ہیں ویکیوم بریک تو نہیں ہو رہا ہے دیرے دیرے ویکیوم بڑھتا ہے اور ایک certain condition میں آکے رکھ جاتا ہے pressure آہستہ آہستہ بڑھے گا اور 1500 800 2000 میکرون پر آکے رکھ جائے گا تو ہم لوگوں کو معلومات ہونا چاہیے اسی طرح سے اگر ہم r22 charge کر رہے ہیں اس میں بھی ہم کسی کی mixing نہیں کر سکتے 22 میں quantity دیکھ کے charge کیجے grill temperature back pressure آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اتنا important نہیں ہوتا ہے ابھی بھی اکسا لوگ پوچھتے ہیں میں 65 رکھوں کے 70 رکھوں کے 75 رکھوں کے 55 رکھوں back pressure temperature کے حساب سے up and down ہوتا تو دوستو toll یہ toll کے charge کیجے ابھی بہت simple سستے والے ہمارے weighing scales آ رہے ہیں 290 روپے 300 روپے کا weighing scale جو 50 کلو تک weigh کر سکتا ہے تو اس میں toll کے charge کیجے آپ ہمیشہ confident رہیں گے customer بھی satisfied رہے گا کہ ہمارا air conditioner ابھی لمبی دوری تک دادہ دنوں تک بڑھیا چلنے والا ہے toll کے charge کرنے میں آپ کی wattage بھی control میں رہے گی اب وہاں تو لکھا 1150 وٹ اور ہم نے بینا vacuum کیے بینا toll ہم نے charge کر دیا تو سب سے پہلی چیز vacuum نہیں کریں گے تو wattage بڑھ جائے گی کیونکہ heat pressure پڑھے گا compressor پہ load پڑھے گا وائنڈ ڈیٹ ہیٹ ہوجی wattage بڑھے گی ایمیر پڑھے لائن پہ load بڑھے گا بہت چیز ایسی ہو جائیں گی اور great temperature 2 3 4 ڈیگری گر جائے گا مطلب بڑھ جائے گا تو ہم لوگ carefully چارج کریں گے اور بہت اتنا زیادہ تھوڑی کچھ ہے ایک vacuum pump لے لیا ایک van اچھی quality کے equipments use کیے ہیں تو ہمیں problem نہیں آنے والی ہے r32 r410 a r22 یہ تینوں refrigerants ہم vacuum کر کے اچھے charge کریں اور ایک بہت special refrigerant ہے جو اکثر آپ gotrich machines میں ملے گا r290 r290 propane یہ refrigerant world of the best refrigerant heat کو اٹھانے کی capacity زیادہ ہے ریلیز کرنے کی capacity زیادہ ہے natural ہے اندر کے ساری component کے ساتھ میں friendly کام کرتا ہے اور کئی جگہوں پہ cleaning agent کی طرح استعمال کیا جاتا ہے مطلب پورے system میں اندر جو condensing unit ہے cooling unit capillary hair strainer ہے اس میں کہیں بھی plate اکھٹا نہیں ہونے جگہ گندہ اکھٹا نہیں ہونے دے گا کیونکہ اپنے آپ میں cooling agent ہے ہم 290 کا استعمال کر رہے ہیں 290 کی سب سے اچھی بات کیا head pressure کم ہے کہاں 410 head pressure تقریبا 6400 psi 290 head pressure 240 245 کے اس پاس لیکن machine کو design جو کر رہے ہیں تو ہم لوگ wattage کو control کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ 400 just ڈال لی ہے تو 4000 ہو 290 ڈال لی ہے 800 وات ہو گا wattage کو quality کو control کر کے سارے کام ہو رہے دوستو ایک بار پھر سے آپ ایت کی بہت بہت بارک بات refrigerant کو charge کرنے کے لیے بہت important ہے کہ آپ اس کو vacuum کریں properly cleaning اس سے پہلے کریں properly leak testing کریں اچھے سے brazing کریں صحیح طریقے سے طول کے اور جس refrigerant کا استعمال اس میں کیا گیا وہی use کیجئے اور ایک بہت important چیز genuine shop سے لیجے ایسے کھلا وہ ریفریجنٹ لے لیں گے کوئی guarantee نہیں ہے کہ وہ اپنے ریفریجنٹ لیا ہے 410 لے لیا ہے وہ original آپ کو وہی ریفریجنٹ ملا ہے کیونکہ بہت زیادہ mixing ہوری ہے ادھر ادھر سے ریفریجنٹ بہت زیادہ آ رہے ہیں پلانٹ کے نکالے وے اور خدا جانے کیا کیا چیز ہو رہی ہیں تو دوستو اپنا خیال رکھئے ہم لوگ پھر ملیں گے thank you very much